اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دو محرم الحرام اسلامی تاریخ زمین و آسمان کی پیدائش اللہ تعالی نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے اور بعض جگہ سراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھویں کی شکل میں بنایا گیا پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت میں پھیلایا گیا اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں اس کے بعد ساتوں آسمانوں کو بنایا گیا اسی طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں یہ سارا کام کل چھے دن میں مکمل ہو گیا خود اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کے چیزوں کو چھے دن میں پیدا کیا اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ستاروں کا جھک جانا حد عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا ستارے قریب آ گئے اور لٹک آئے تھے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کے اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے ایک فرض کے بارے میں نماز کے لئے پاکی حاصل کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لئے اپنے چہرے کو دھو اور اپنی ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیرو اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو ایک سنت کے بارے میں دعا کرنا ایک عبادت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادت دعا ہی عبادت ہے ایک اہم عمل کی فضلت نقصان سے بچنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دعا کو صبح شام تین مرتبہ پڑھ لیا کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بسم اللہ اللہ ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ سننے والا اور جاننے والا ہے ایک گناہ کے بارے میں سود کھانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں تو قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو دنیا کے بارے میں دنیا پر راضی ہونا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے دنیا کا معلومتہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس لئے کسی انسان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے آخرت کے بارے میں مردہ کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردہ کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو کہتا ہے ارے میری حلاکت آئی ہے تم کہاں لے جا رہے ہو اس کے آواز کو جن وہ انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے طبع نبوی سے علاج ہر مرض کا علاج حد عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعادت کے لئے تشریف لائے اور دعا پڑھ کر دم کیا اور جاتے میں فرمایا آئی سمان یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوش خبریاں سناو اور دشواریاں پیدا نہ کرو اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے اور اگر مجھ سے پڑھنے میں اور کہنے میں مجھ خطا غلطی ہو تو کمینس کے ذریعے میں رسلہ فرما دے اور مجھے معاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ